منتری جوپلی کرشن راؤ نے پورو منتری اور پیاریس کے کاریکاری ادکش کے ٹی آر پہ نشانہ سادہ ہے انہوں نے گصہ ویخت کیا ہے کہ کسی آر نے ایسی استیتھی پیدا کر دی ہے کہ انہیں تیوہار کے دن ایک پریس وارتہ آئیوجت کرنی پڑی ہے وہیں دسمبر میں ملیش یادف کی اس کے رشتہ داروں نے نیجی کارنوں اور زمین ویواد کے چلتے ہتھیا کر دی گئی تھی چناف کے بعد اب اسے پردے پر کیوں لارہے ہیں انہوں نے یاد دلایا ہے کہ ہتیاروں کی سزا دی جائی گی ان میں سے کچھ آر روپی کو پولیس پہلے ہی راست ملی چکی ہے انہوں نے اس پسٹ کیا ہے کہ ان کے شاشن میں کسی بھی راجنیتی قدل کی سمدھتا نہیں ہوگی انہوں نے خلاصہ کیا ہے کہ وہ ملیوں کے ساتھ راجنیتی کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ راجنیتی کی پردوشت کر رہے ہیں انہوں نے اپنی بات پھول کر چناف کے لیے بولنے کے لیے کیٹی آر کیا لوچنا کی منتری کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ بی آر اس نیتاؤں دوارہ کانگریس کی یوجناہوں کو چار سو بیس کہا جانا صحیح بلکل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بی آر اس کے نیتاؤں اپنی منمرضی سے بات کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ستہ کھونے کا ڈڑ ہے انہوں نے تھوڑا دھائرے رکھنے کی سلحہ دی گئی سرکار آنے پہ پراجہ بھون کے مادھیم سے پراجہ پالن کا سنچالن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ راج میں جن شاشن کارکرم کے پراب تاویدنوں کی جانچ کی جائے گی اور سو دینوں کے بھیتر سبھی یوجناہوں کو لاغو کیا جائے گا وہیں زلے کے سبھی لمبت پر یوجناہیں دو سال کے اندر پوری کر لی جائے گی وہیں مندری بینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ راج کے لوگ بھگوان سے پراتنا کر رہے ہیں کہ راج کے لوگ کے پاس ڈیری فصل ہو اور کسان خوشحال ہو مندری اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ہمارا پڑیوار رام بھکت ہے اور ایوڈیا رام مندر کا نرمان پورا ہونے کے بعد ہم رام کے درشن کریں گے انہوں نے ملا چیربو میں شب بندر کا دوڑا کیا اور پوجا کی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ سب اچھو نامی قریب آ رہے ہیں ایسے میں ادھوڑے رام مندر میں مرتی استحاپنا کرنا ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی نیجی رائے کے عدیقش شنکرچاریہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ انہوں نے یاد دلائے کہ ہندو دھرم کا پوشک اور رکشہ کرنے والا دھرم عدیقشوں نے بھی یہی کہا تھا انہوں نے سپسٹ کیا ہے کہ نیتاؤں نے موڈی کی تلنا میں ہندو دھرم کے لیے ادھک کام کیا ہے اور وہ ان کے فیصلے کا سمان کرتے ہیں اور مردی پوجا سے دور رہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ مندر کا پورا نرمان ہونے کے بعد ہی بھگوان کے درشن کرنے چاہیں گے انہوں نے کھلا سا کیا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ سب چناف کے فائدے اٹھانے کے لیے دربا کے پورن ارادے سے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ایونٹ کی طرح ہو رہا ہے کانگریس کے ورسٹ نیتا اور سواست منتری دامودر راج نرسیما کا فیس بک ایکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے جی ہاں ہیکرز نے منتری کے فیس بک پیچ پر کئی پاتھیوں کے پوسٹ ڈال دیئے ہیں فیس بک ایکاؤنٹ ہیک ہونے پر پتا چلنے کے بعد منتری دامودر راج نرسیما نے لوگوں کو ایک اہم سجھاپ دیا ہے جنہوں نے اپنے فیس بک ایکاؤنٹ سے سندیشوں کا جواب نہ دینے کے لیے آوہن کیا کندریہ منتری بی جے پی پردیش ادکش کشن ریڈی نے بکار آباد زلے کے انانت گریستت انانت پدما ناف سوامی مندر میں وشش پوجا کی ہے اس موقع پہ مندر کی پوجاری نے پونکوم سے سواگت کیا کندریہ منتری کشن ریڈی نے پردان منتری کی جنجاتی آدیواسی نیائے مہا ابھیان میں بھاگ لینے کے لیے پیدو مل منتل چتنیا نگڑائیں ہیں اس موقع پہ اسثانیے لوگوں اور نیتاؤں نے سوردار سواگت کیا حضور آباد ویدھایا کی ٹیلہ راجیندر نے جمعی کنٹا میں شنکر ریہ پراتھوک کے پارتھوک شریر پر شردھانچلی ارپت کی ہے انہوں نے دکھ بیقت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعی کنٹا کے پورو اپسر پنچ ورسٹ بھاچپانیتا اور کڑیبی مطر پنا گنٹی شنکر ریہ نے ندھن سے انہیں گہرہ دکھ ہوا ہے ان کا ندھن پاتھی کے لیے شتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھگوان سے شنکر ریہ کی آتما کو شانتی دینے کی بھی کمانگ رہے ہیں ان کے پریوار جنوں کے پرتی میری گہری سمیدنا ایوم سمیدنا آئے ہیں تلنگانہ میں بی جے پی ویدھائیق راجہ سنگھ کو دھمکی بھڑے فون آئے ہیں انہوں نے فون کر مجھے دھمکی دی کی اگر شریرام شبہ یادرہ نکالی گئی تو جوان سم مار دیں گے راجہ سنگھ نے ان فون کالز کا جواب دیا ہے انہوں نے فون پر دھمکی نہ دے ہمت ہے تو سیدھے سامنے آ کر مارنے کی چنوٹی دی وہیں راجہ سنگھ نے اس آشے کا ایک ویڈیو چاری کیا ہے اس مہینے کی باعث ساری کو ایودیا میرام مندر کے پرانت پرتیسٹھا کاریکرم کی پریسٹ بھومی میں دھمکیاں اور بھی اہم ہو گئی یہ راجہ سنگھ کو پہلے ہی دھمکی بھڑے فون آ چکے ہیں انہوں نے دھمکیوں کے بارے میں تتکالین ٹی جے پی کو پتر بھی لکھا ہے اس کے علاوہ راجہ سنگھ نے خلاصہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے بھی دھمکی بھڑے فون آ رہے ہیں تلنگانہ کے پرو منتری کے سیار اس بار ایرہ ویلی استیت اپنے خیت میں پپیتہ تربوج اور انفصلے اگائیں ہیں ان فصلوں کے لیے آوشک بیج اور خات کے لیے انہوں نے خود خات کی دکان کی مالک کو فون کیا ہے اس سے جڑا ویڈیو اب شوشل میڈیا پہ جم کے وائرل ہو گیا ہے جی ہاں معلوم ہو کہ حالی میں کلے کی ہڈی میں پریکچر کے کارنن اسپتال میں بھرتی ہوئے کسی آر کو ڈاکٹروں نے آپریشن کیا تھا اسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد انہوں نے نندی نگر چھپلے حصد اپنے آواز پہ آرام کیا ہے وہ اب پوری طرح سے ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں اس فون کال میں انہوں نے خود کو کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے دس دن میں ایرہ والی فارم ہاؤس آئیں گے وہیں پروسیم کسی آر نے رویوارک سے دیپیرزلے کی ملوگو منڈل میں ایک اروک دکان کے مالک باپو ریڈی کو بلایا ہے انہوں نے بتایا کہ اس بار فارم ہاؤس میں پپیتہ تربوجہ سمیت انفصلوں کی کھیتی کی جائے گی انہوں نے سمجھایا کہ وہ کھیتی کا سارا کام سبھان لیں گے وہیں باپو ریڈی کو دو یا تین دنوں میں فارم ہاؤس پہ آبشک پیچ اور عربہ بھوجن کی صلحہ دی گئی ہے اس موقع پہ باپو ریڈی نے پروہ مکمنٹری کی سواست کے بارے میں بھی جانگاری لی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی طویت کیسی ہے سر تو کسی آر نے جواب دیا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے اور وہاں جلدی ٹھیک ہو گئے ہیں پڑھچا پالن چھ گارنٹیوں کے لیے آویدن آمنترت کیے گئے ہیں لیکن کئی لوگوں نے انہیہ مددوں پہ آویدن پرستود کیے ہیں وہیں سمبندد انوپری یوگوں کا کمپیوٹری کرن تیجی سے چل رہا ہے جو ادھیکاری پرابت آویدنوں سے صرف گارنٹی درج کر رہے ہیں وہ انہیہ یوجناوں کے لیے پرابت الگ رکھے ہیں وہیں منتری شریدھر بابو نے دھورایا کی لابدہ بیعتوں کو چین پردرشت سے کیا جا رہا ہے پڑھچا پالن کے حصے کے روپ میں پرابت آویدنوں کا کمپیوٹری کرن تیز گتی سے چل رہا ہے وہیں سنیوں کریم نگر زلے میں پانچ گارنٹی سہیت انہیہ یوجناوں کے لیے بارہ لاکھ چھتیسہزار نو سو ارتیس آویدن پرابت ہوئے ہیں وہیں پانچ گارنٹیوں کے لیے دس لاکھ انسٹھ ہزار نو سو ترپن آویدن پرابت ہوئے ہیں اور انہیہ مددوں کے لیے ایک لاکھ چھت سٹھ ہزار نو سو پیتالیس آویدن پرابت ہوئے ہیں وہیں کریم نگر کے زلے میں گارنٹی کے لیے تین لاکھ بائیس ہزار اور بتیس ہزار ان آویدن ہیں وہیں لوگ پرشاشن میں پرابت آویدنوں پر سرکار کے وشیرز دھیان ہونے کے کارن انہیہ وشیروں پر آویدن کرنے والے شیش لوگوں کا ویورن سرکشت روپ سے رکھا جا رہا ہے وہیں انہیہ آویدن کچھ پنچوائیت سچیو دھوارا اپنے پنچوائیت میں رکھے گئے ہیں وہیں کچھ انہیہ سچیو نے انہیں سمبندید ایم پی ٹیو کاریالے بھیج دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ اپنا بیورن درچ نہیں کر پا رہی ہیں رنگا ڈیٹی زلے کے راجندر نگر حیدر گوڑا میں جن پریے یوٹیو پیا اپارٹمنٹ میں رہنے والے پنچابیوں نے لوڑی تیوہار کو بھف طریقے سے منایا ہے اپارٹمنٹ میں رہنے والے پنچابیوں نے سنکرانتری کے ساتھ ساتھ بنگڑا نرتائی کر لوڑی پر میں ہر سولاز کے ساتھ منایا پنچاب میں کسان جب اپنی نئی فصل گھر لے جاتے ہیں تو اسے ایک بڑے تیوہار کی طرح مناتے ہیں جن پریہ اوٹو پویا اپارٹمنٹ میں نیواسی وشحال سنگھ نے بتایا کہ اس لہری فل کے نام سے جانا چاہتا ہے اسی طرح اپارٹمنٹ کی نیواسیوں نے کہا ہے کہ اس اپارٹمنٹ میں وبن راجیوں کے لوگ رہتے ہیں اور ہر سال بھوگی اور گائن کے ساتھ لوڑی تیوہار مناتے ہیں اس موقع پر بچوں کی ٹانس نے سبھی کو پر بھاوت کیا شمشہ باد کے اپناگری کے علاقے میں ایک دندوے کی گھومنے سے اسطحانیے لوگ چڑھے ہوئے ہیں وہی گرامن چندت ہے کہ یہ رنگہ رہی زلے کے شمشہ باد منجل کے نرکندہ گاؤں میں اپناگری کے علاقے میں سیطہ رام چندر سوامی کے مندر کے پاس ایک چھتا گھوم رہا ہے پولیس کی سوچنا دینے کے بعد شمشہ باد پولیس اور راجندر نگر ون ادھکاری موقع پہ پہ پہنچے اور سی سی ٹی وی کیمرو کی چانچ کی ہے لیکن ادھکاریوں نے نشکرس نکالا ہے کہ یہ جنگلی بلے تھی نہ کی تندووں اور ادھکاریوں نے اسطحانیے لوگوں کو صلاح دی ہے کہ یہ گھبرائی نہیں اور اگر انہیں کوئی چنگی چانور دکھے تو انہیں سوچت کرے میڑا رام میں بھکتوں کی بھیر لگی ہوئی ہے واسطک میں میلے سے ایک مہینے پہلے ون دیبتاؤں کو دیکھنے کے لیے بھیر عمر پڑی ہے جیسے جیسے سنکرانتری کا تیوہار نزدیک آ رہا ہے وہیں بڑی سنکیا میں شردھال وہ آ رہے ہیں جیسے جیسے مہا جترہ نزدیک آ رہا ہے وہیں میڑا رام میں بھکتوں کی بھیر بڑھتی ہی چوارہی ہے مندر کے آس پاس ومن اسطحانوں پہ آئے بھکتوں کی بھیر لگتی رہتی ہے چونکہ یہ لگتار چھٹی کے دن اس لئے شردھالو پہلے سے ہی آ کر پوجہ ارچنا کر رہے ہیں رویوار کو پچاس ہزار سے ادھک شردھالووں نے ماتا کے درشن کیے انہوں نے بھکتوں کا سمرن کیا ہے انہوں نے جمپن واغو میں پوتر اصنان کیا اور اپنے ایک شاہ پوری کیا ہے وہیں دان کے روپ میں سونا بھیٹ کیا ہے چونکہ اسٹرولوں پہ کافی بھیرے وہیں درشکوں میں تھوڑی دیری ہوئی ہیں وہیں مہا جترہ کو تیاریاں زوروں پہ چل رہا ہے اس سے جلدی آنے والے شردھالووں کو پریشانی ہو رہے ہی ہیں وہیں شردھالو چاہتے ہیں کہ مکہ اروپ سے جمپنہ واغو میں اصنان کی ویوستہ شلد کی جائے سنکرانتری اس سب کے لیے اپنے گرہ نگر گئی چندر بابو کے پڑیوار نے سوموار صوبہ گرام دیبتاؤں کی ویشش پوجہ کی ہے وہیں نند موری کے پڑیوار کے سدسیوں کے ساتھ ساتھ گرام دیبتاؤں کے مندر گئی چندر بابو نے سب سے پہلے ستیہ اممہ کی پوجہ کی ہے اس کے بعد وہ ناگ لمبہ مندر گئے اور ناریل کے ساتھ پوجہ ارچنا کی ہے اس کے بعد چندر بابو اپنے ماتا پیتا کی قبر پہ گئے اور انہیں شردھانجلی دی چندر بابو کے پوتے نارا دیوانش اور یوہ اور بودھے سبھی لوگ کا ناگ لمبہ کو شردھانجلی دینے کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پہ جمکے وائرل ہو گیا ہے چندر بابو اور لوکیش کے اگمن کے ساتھ نرولی پلے میں سنکرانتری سمارو کا ابڑم کہا جواتا ہے چندر بابو کے پریوار کے لیے ہر سال نرولی پلے میں سنکرانتری اسب منایا ایک پڑم پڑا ہے اس سال بھی انہوں نے اپنے پریوار کے ساتھ رویوار کو ہیلیکاپٹر سے ایک رنگم پیٹ میں بنے ہیلی پیڈ پہنچے وہاں چندر بابو کے پریوار کا زوردار سواگت ہوئے آسانی نیتاؤں نے چندر بابو اور لوکیش کا سواگت کیا ہے وہاں سے بھی کار سے نروی پلے پہنچے اسبی چندر بابو کی پتنی نارا بھونیشوری نند موری ہری کرشن بالکرشن کی پتنی وسندرہ نارا دیوانش اور انہے لوگ دو دن پہلے نبڑا پلی آئے تھے جب سنکرانتری آتی ہے تو بھیر میں جو شامانیہ نہیں ہوتا ہے وہاں بھوگی سنکرانتری کنوہ یہ تینوں دن بہت خاص ہوتا ہے اس لیے جشن میں کوئی کمی نہیں ہے وہی ہیدرباد میں ان تین دنوں میں چھٹیوں ہوتی ہے اس لیے لوگ اپنی گھر چلے جاتے ہیں اس لیے شہر ادھکتر خالی دیکھتا ہے اس بار بھی کوئی بڑا انتر نہیں ہوا ہے شہر خالی خالی لگ رہا ہے سرکوں پہ ٹراپک بلکل نہیں دیکھ رہی ہے اسی پرسٹ بھومی میں ہیدرباد میٹرو نے یادریوں کے لیے بمپر آفر کی خوش نہ کی ہے یادریوں کے اب کا ہی بڑھانے کے لیے انلیمیٹڈ لایا یادرہ سویدھا دیا ہے آپ کو بس سپر سیور کارڈ کو 59 روپے سے ریچارج کرنا ہوگا آپ پورے دن کے لیے میٹرو پہ کہیں بھی ہر جگہ یادرہ کر سکتے ہیں یہ سویدھا اس مہینے کے 13 سے 15 تاریخ تک چالو رہے گی یہ سپر سیور کارڈ میٹرو ریلوی سٹیشن کے کاؤنٹر پہ اپلاب دے وہیں ہیدرباد میٹرو ہمیشہ سے سپر سیور کارڈ کی پیشکس کرتی ہے وہیں اگر آپ اس کارڈ کو ایک پر کھڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سو نو روپے چھکانے ہوں گے اب اگر آپ اس کارڈ کو 59 روپے سے ریچارج کرتے ہیں تو آپ کو انلیمیٹڈ یادرہ کی سویدھا ملے گی سنکرانتری پر کے سمیں پتنگوں کی بھنبیناہت شروع ہو گئی ہے چھوٹی بڑے پتنگ اڑاتے ہیں لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی پتنگ اڑانے کی تیوہار نے کچھ پڑیواروں کو اداس کر دیا ہے جی ہاں پتنگ اڑاتے سمیں بچے اور یوہا اپنی جان گوارے کیونکہ ادھیکاری سابدھانیاں کا پالن نہیں کر باتے ہیں حالی میں آرمی جوان کو کسی کی گلتی کے وجہ سے اپنی جان کمانی پر یہ وشاکہ پتنم کے کنٹیشوری ریڈی سینہ میں کاریرر تشنیوار کی رات جب وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے بائک چلا رہا تھا جب وہ ہیدراباد کے لنگر ہاؤس فلای اور کے پاس پہنچا تو اس کی گردن پر مانجھا لے پڑیا اور مانچھا کی گردن پر چوٹ لگنے سے جوان کنٹیشوری کمپی روپ سے گھائل ہو گئے اسے ترنت اسپتال لے جایا گیا جہاں علاج کے دوران اس کا موت ہو گیا ہے وہی پتنگ اڑانے کے لیے بھلے چائنیز مانجھے پر پرتیبند ہے لیکن بازار میں مانچھا ابھی بھی اپلپ دیں اس کے کارن کئی لوگ درگھٹنا کا شکار ہو رہے ہیں شراب کی نشے میں یواؤں نے سنت نگر تھانے میں اتپاد مچایا ہے ہری نگر اور رامہ راؤنگر میں یوک بھر گئے ہیں سنت نگر پیس شیطر میں یواؤں نے نشے میں چھگڑا کیا ہے یواؤں کی بیچ مارپی چھو گئی اور کئی لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں پلس نے پانچ یوکوں کو حراست میں لیا ہے محملہ درج کر لیا گیا اور جانچ کی جارہی ہے چنہی میں خراب موسم کے کارن سنگاپور سے چنہی جانے والی انڈیگو کی فلائٹ کو شمشباد ائرپورٹ پہ ڈائی وٹ کر دیا گیا ہے شمشباد ائرپورٹ پہ انڈیگو کی فلائٹ کو پانچ گھنٹے تک روکا گیا فلائٹ میں یادری پانچ گھنٹے تک فسے رہے ہیں ادھیکاریوں کے پرتی اب منع ویقت کی ہے آخر کار پانچ گھنٹے بعد فلائٹ چنہی سے روانہ ہو گئی ڈیوینچ نئی ہوایا ڈے پر صبح سے ہی پرتی کل موسم کے اس دیتھی کے کارن کئی اڑانے رت کر دی گئی اور کچھ اڑانوں میں دیری ہوئی تری بنتم پورم کے سانسد اور بڑسٹ کانگریس نیتا ششی تھرون نے آگامی لوگ سبت چناپ کی نتیجوں پہ دلجت سپنیاں کی ہے امید ہے کہ بی جے پی سب سے بڑی پاتیپن کر ابرے گی حالانکہ ششی تھرون نے ویشلیشن کیا ہے کہ بی جے پی کی سیچوں کی سنکھیا اس حد تک کم ہو جائے گی کہ صحیح یوگی دل اپنے سمرتن پہ پون وشار کریں گے اور سرکار بنانے کے لیے ویپکش کے ساتھ ہاتھ ملانا پر سکتا ہے تھرون نے کیرل میں لٹریچر کی فیسٹیول شیشن میں انڈیا تا فیوچر اس ناو وشش پہ بولتے ہوئے یہ تھیپنی کی ہے انہوں نے بھارت کی ویویدھا اور سبھی راجیوں کے بیچ صرف سمانت حاصل کرنے میں ویپکشی اور بھارت گر بندن کے سامنے آنے والی چنوٹیوں پہ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر سبھی راجیوں میں سبھی ویپکشی دلو کے بیچ پون سہمتی نہیں بن پاتی ہے تو بی جے پی کی سیٹوں کی سنکھیا کم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو ویپکش کے ساتھ ایک ٹیم بنانے کے اثر پہ لانا چھاہیے تامل نادو کے کئی حصوں میں جلی کنٹوٹ پر یوگیتائیں شروع ہو گئی ہے وہیں اب نیا پورم میں ان پر یوگیتائوں کے آئیوچک کے لیے بسترط ویعوثہ کی گئی ہے وہیں مہدور میں جلی کنٹوٹ کے آئیوچن سے پہلے پر یوگیتائوں میں بھاگ لینے والے بیلوں کی سواس چانچ کی گئی ہے وہیں جلی کنٹوٹ کو تامل نادو میں ایروتھا جھوو تھل کے نام سے بیچ آنا چاہتا ہے جلی کنٹوٹ تامل نادو کے گرامینے علاقوں میں کھیلا جانے والا ایک پرمپاری کھیلے اس میں سانڈوں اور انسانوں کے بیچ لڑائی ہوتی ہے وہیں جلی کنٹوٹ کو تامل نادو کی سنسکریتی کی پارتک مانا چھواتا ہے حالانکہ جلی کنٹوٹ پر یوگیتائوں میں بھاگ لینے والے کبھی کبھی گبن روپ سے غائل ہو جاتے ہیں سکت انتظاموں کے باوجود جلی کنٹوٹ پر یوگیتائوں کے دوران کئی لوگ غائل ہو جاتے ہیں پچھلے سال سنکرانتری کے دوران افنیا پورم میں آیوجیت جلی کنٹوٹ پر یوگیتائوں کے دوران ساٹھ لوگ غائل ہو گئے تھے